بسم اللہ الرحمن الرحیم کریڈٹ بابر آزم اور اس کی ٹیم کو دیا جائے وہ کم ہے اس پہ بات کریں گے اس کے ساتھ پر کل سے لاہور میں تیسا ٹیسٹ میچ بھی ہونے جا رہا ہے قضافی سٹیڈیو میں اور اس میں کیا ٹیم کمبینیشن ہونا چاہیے اس حوالے سے بھی ڈسکیشن کریں گے ہم اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹوئنٹی اور روڈی آئی سیریز کے لیے بھی ٹیم کا ناؤسمنٹ ہو چکی ہے اس حوالے سے بھی ڈسکیشن کریں گے کن پلیئرز کو کن ریزن کی وجہ سے س سری لنکا میں کھیلا جائے گا اس سال اس حوالے سے بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکیشن کریں گے ان سب پر ڈسکیشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شو میں جو موجود ہیں تو بہت سپیشل ہمارے گیسٹ ہیں بڑی زبردست نظر رکھتے ہیں کرکٹ کیو پر بڑے اچھے ہوسٹ ہیں اور بڑے زبردست قسم کے ان کے انیلسس بھی ہوتے ہیں ماسے شو میں موجود ہے one and only عبدالقفار اسلام علیکم غفار بھئی وعلیکم السلام بہت شکریہ حفاظ صاحب it's very player جی آپ نے مجھے ٹائم دیا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جتنے بھی میں نے انٹرو میں بات کی اس پر ڈسکیشن کریں لیکن عبدالقفار بھئی میری کوشش ہوتی ہے ہر شو میں جب میرا ایک نیو گیسٹ کے ساتھ میں آتا ہوں اور تھوڑی سی ڈسکیشن میں اس گیسٹ کے حوالے سے بھی کرتا ہوں تاکہ آپ بھی بڑے عرصے سے سپورٹ جنرلزم کر رہے ہیں بڑے لوگ کے لیے ایک آئیکونک پرسنیلٹی پرسنیلٹی بھی ہیں تو تھوڑا سا آپ نے انیش جنرلزم کو کری کرنا نہیں بہت شکریہ اور بڑے اچھی بات ہے کہ کسی نے کچھ ہماری جنرلی بھی پوچھی اور اس کو پتانے کا مزہ بھی آئے گا نہیں میں ضرور پوچھتا ہوگی یہ جو میری آپ دیکھ رہے ہیں نشان جو میرا شنافتی کارڈ کے بھی علامت ہے یہ جو کٹ لگا ہوا ہے یہ بھی سپورٹ کی وجہ سے میں بہت چھوٹا تھا تو میں پی ٹی وی کی نو بڑے کی خبریں مسنی کرتا تھا بہت پرانی بات ہے تو میں سپورٹ خبریں آئی تو مجھے کسی نے آواز دی کہ بھ پکٹ سے محبت شروع سے ہی ہے اور آج تک برقرار ہے اور الحمدللہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو جن کا پیشن جو ہوتا ہے وہ ان کو پروفیشن بن جائے تو میں بہت شکر گزار ہوں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا کہ جس چیز کا مجھے شوق تھا مجھے وہی پروفیشن ملا اور بس کہتے ہیں نا ایٹ سلیپ ڈرینک یہ ہمارا پکٹ کے ساتھ تعلق ہے سپورٹ سے ساتھ تو یہ چلتا رہتا ہے آنی میرا معنی تو یہ ہے کہ ہمیں ہر سپورٹس کو ویلیو دینی چاہیے کیونکہ ساری سپورٹس ہی ہمارے نہیں پورٹڈ ہے باٹ انفورچنیٹلی کہنا چاہوں گا میں کہ ہمارا کسارے کسارا یا پوری نیشن کا ہی جو فوکس ہے وہ کرکٹ پہ چلا گیا ہے اور اب تو سم ہاؤ سب کونٹیننٹ کے اندر یا پاکستان کی بات کریں تو سیکنڈ ڈریجن کے طور پہ بھی لیا جاتا ہے اور سب سے بڑا فیسٹیول کے طور پہ بھی اس کو ہم کرتے ہیں اچھا افار بھائی سب سے پہلے میں جو ایک اسٹوریکل سیریز پاکستان اور اسٹریلیا کی جاری ہے اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلے میرا کوسٹن آپ سے ہوگا پچیز کے سٹینڈر کے حوالے سے رمیز راجہ صاحب کی جیسے ہی ایز ای پیزی بی چیرمین انڈیکشن ہوتی ہے ان کا پہلی پریس کانفرنس سے لے کے لاز تک جو ان کی بات تھی وہ پچیز کے اوپر تھی جیسے ڈروپ ان پچیز کی بھی انہوں نے بات کی پچیز کے سٹینڈر پہ بھی بات کی پنڈی کا ٹیسٹ تو ہمارے سامنے ہی ہے بہت ہی بورنگ بہت ہی ویڈ گزرا جس میں لوگوں نے بہت ٹرولنگ کی پھر ایون دو سیکنڈ ٹیسٹ میچ کے اندر بھی پاکستان پہلی دنگ میں بہت برا کھیلات باٹ اوورال پچ کے سٹینڈر پہ پھر بھی بہت بات ہوئی جس طرح پاکستان نے سیف کیا ٹیسٹ میچ کو خیر وہ کریڈٹ تو پاکستان کو جاتا ہے اس پہ میں سیپرٹ بات کروں گا آپ سے پہلے پچیز کے سٹینڈر پہ بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہمارے کیوریٹر کا مسئلہ ہے وہ اس کالیبر کے نہیں ہیں ان کی ایفیشنسی کا پرابلم ہے یا ہماری کوئی جو سول ہے وہی اس طرح کی ہے کہ نہ اس پہ بال سپن ہوتی ہے نہ باؤنس آتا ہے نہ سونگ ہوتی ہے کیسے دیکھتے ہیں سٹینڈر کو اب دیکھیں ارفان پہلی بات تو یہ کہ چوبیس سال بعد آف کھیلے کے ٹیم پاکستان آئی ہے اور دنیا بھر میں جو راول پنڈی ٹیسٹ کے حوالے سے ہیڈ لائنٹ لگیں خبر لگیں یہ بہت ہی مایوس کن اور میرے لیے ایس آ کرکٹ فین بہت بڑی ڈسپائٹمنٹ تھی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ایسی پچز بنیں جہاں پر ہمیں ایک اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے ہم سیلیبریٹ کریں چوبیس سال کے آسٹیلیا کے پاکستان آنے کو لیکن ساتھ سا کرکٹ کا بھی تو ایک سٹیک ہے نا یہ کھیل ہے تو سب کچھ ہے تو یہ بہت ضروری تھا کہ ہم اس پورے پروسیس کے اندر کرکٹنگ سٹینڈرڈ کو منٹین رکھتے انفورچنیٹلی ایسا نہیں ہوا راول پنڈی ٹیسٹ کے دوران بہت اچھی ہیڈ لین نہیں لگی دنیا پر میں اور یہ پاکستان کریٹ کا کوئی اچھا ایکسپوجر بھی نہیں گیا آئی سی سی نے بھی آپ کو پتا ہے کہ بلو ایوریش قرار دیا جو آپ نے بات کی نا ارفان بھائی مسئلہ کچھ اور ہے نہ تو کیوریٹر کا ہے اور نہ ہماری وٹی کا ہے پرابلم ہماری سوچ کا ہے ارفان کیونکہ کیوریٹر تو ایک نوکری کرنے والے شخص ہیں جو ان کو حکم ملے گا وہ اس کے غلام ہیں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کو کہا جائے کہ جی بہت زیادہ فلیٹ ٹریک بنا دیں اور وہ تھوڑا کم فلیٹ ٹریک بنا دیں ان کو کہا جائے بہت سپن وکٹ بنا دیں تھوڑی بہت سپن نہ ہو کوئی ان کو کہہ دیا جائے کہ فاس بالر بہت تکڑی بالنگ کریں پر تھوڑا کم سوئنگ ہو بڑ اگر آپ ان کو کہہ دیں گے کہ ہمیں بلکل پھٹا وکٹ بنانی ہے جس کو کرر کی زمان میں کہتے ہیں اور آپ نے بلکل ڈیٹ وکٹ پروڈیوز کرنی ہے اس میں کیوریٹر بٹا دے گا کوئی قصور ہی نہیں ہے دوسرا کراچی کی پچ کے اوپر بھی کم بیچ یہی صورتحال تھی لیکن ہمیں ماننا پڑے گا کہ پاکستان کی جو بیٹنگ تھی یہ مان لیں کہ آسٹریلیا کی بالنگ بھی اچھی تھی بڑ ہم نے کوئی بہت اچھے شوٹس بھی نہیں کہہ لے تھے تو ہم نے بہت ساری جو وٹے گوائیں اس تیسرے دن کے میڈل سیشن میں وہ اپنی غلطیوں سے گوائی تھی وکٹ وہاں بھی بہت اچھا تھا لیکن ایک سے کتر آور کھیلنا چوتھے ہننگز میں یہ پاکستان کا کارنامہ ہے یہ کسی بھی ٹین کے لیے کسی بھی پیچ پر آسان نہیں تھا تو اس پہ تو آپ کی بلکل میں واسطہ ایک لیے کرتا ہوں لیٹس ہوپ ایرفان کے جو اب لاہور کی وکٹ ہے کم از کم یہاں پر ضرور ریزلٹ آئے چونکہ یہ بہت بڑی disappointment رہے گی نا صرف ابھی بلکہ آنے والے سالوں تک کہ دو ہزار بائیس میں یہ انیس سو بیاسی کی بات نہیں ہو رہی ہے انیس سو باتر کی جب ہر ٹیس میں draw ہوتا تھا اب تو بڑی modern day credit ہوتی ہے اس کے لیے کے اندر تو سٹار رنس پر آور سے وہ کھیلتے ہیں چوتھے دن پانچ فی دن result ڈاتے ہی آتا ہے آئی سی سی کی سول کیا ہے اس پر سوچ بھی یہ ہے کہ ٹیسٹ چیمپنشپ کے ذریعے مقابلے کو تھوڑا سا اس طرح کیا جائے کہ ہمیں ٹیسٹ کریڈٹ کو بھی بچانا ہے ایسے پچیز بنے گی عرفان جس میں ہم بھی اس کا حصہ ہیں پاکستانی ہو کر تو پھر ٹیسٹ کریڈٹ کا کیا بنے گا تو میں بہت امید کرتا ہوں کہ لاہور کی وکٹ پر ریزلٹ ضرور آئے جو میں نے اپنے سٹارٹنگ میں بات کی چیئرمن پی سی وی رمیز راجہ کا بہت کلیر سٹانس تھا کہ ریزلٹ ورنیٹڈ پچیز ہونی چاہیے اور اسی پہ ہمیں فوکس کر رہا ہوں میرے ساری بات بھی انہوں نے اسی بھی کی دوسری طرح انہوں نے اپنی ایک دوسری سٹیٹمنٹ کے اندر اس کو نگیٹ بھی کر دیا انہوں نے بولا کہ اسٹریلیا کے پاس چار ورلڈ کلاس بولر ہے ورلڈ رینک کی نمبر وان ٹیم ہے ہم پسنا نہیں چاہتے تھے انہوں نے اپنا سٹیٹ آف مائنڈ بھی بڑا کلیر بتا دیا کہ وہ ڈرے ہوئے تھے اصل میں تو ان کی اپروچ ہی ساری چلے گی جس طرح وہ ہر بات میں کہتے ہیں کہ پی سی بی میں ہوں میرے سے پی سی بی ہے تو میرا نہیں خیال کہ ٹیم مینجمنٹ کا اتنا بڑا رول ہے جتنا ان کا اپنا رول نظر آ رہا ہے مجھے چیئرمین کا تو انہوں نے خود ہی اس کا نگیٹ کیا کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں ہم ان کو گفٹ نہیں کرنا چاہتے تھے سیریز کہ اگر ہم بیٹنگ بول تھوڑا سبھی بال سیمنگ ٹریک بناتے تو پھستا تھا اب میرا معنی یہ ہے کہ آپ اگر اس طرح کی اپروچ کے ساتھ ہے ٹیمڈ ہے سکیرڈ ہے تو آپ کو کرنا کیا تھا کہ آپ آپ کے پاس دو جینون سپنر تھے نہ ہمیں مانتا ہوں کہ اس لیول کے نہیں تھے بہت آپ تھوڑا سپننگ ٹریک بناتے ہیں اٹلیس ان کے پاس ایک سپنر ہے لائن اور دوسرا سمپسن اب جا کے اس کا پہلا ڈیبی ہوا تو اتنا بڑا کوئی لیتھل شین وان نہیں تھا کہ جو آپ کو آپ کے ساتھ پوری ٹیم کو اڑھاتا اور ہماری ٹیم کے ٹنڈنسی بھی یہی ہے کہ سپن کو اچھا کھیلتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ فاروی میرا سیکنڈ کسٹن اس میں یہی ہے کہ کیا ہماری جو پروچ ٹاپ سے بوٹم تک چیئرمین مینجمنٹ کیپٹن وہ اتنی سکیٹ تھی کہ ہم اسٹیلیا سے کہیں ہار نہ جائیں اور اسی ویسے اس بلکل جو پھٹا ورڈ یوز کیا آپ نے جیسے لوکل کرکٹ ایمنالوجی میں بولتے ہیں اس کی طرف گئی ہے بلکل ٹھیک آپ نے کیونکہ نیتھل نوائن بہت اچھے سپنر ہے چار سو پلس وٹے ہیں میں ان کو دنیا کا بہتین سپنر مانتا ہوں لیکن ساتھ آپ نے بلکل ٹھیک کمپیرزن کیا کہ وہ شین وان نہیں ہیں کہ وہ آپ کو تین میچوں میں تیس وٹے لے جائیں گے نیور نو لائن بھی اس طرح کے بولر ہیں جو آپ کو ٹربل کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اپوزیشن کی سٹرنڈ کو کچھ زیادہ دل پہ لے لیا ہے اور ہم نے اپنی سٹرنڈ اور ویکنسز کو لیکھا ہی نہیں آپ کی سٹرنڈ آپ کی بیٹنگ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں چونکہ شاہین بھی یہ بھی ٹیس بولر کے طور پر بہت نئے ہیں آپ کے پاس سپنرز بھی نئے ہیں آسان علی انجرڈ ہیں ان کا لیمیٹڈ آورز کا فارم بھی اتنا اچھا نہیں ہے گوکٹ ٹیس میچز میں وہ بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں پر آپ کی بیٹنگ بہت ٹھیک تھاک ہے کیونکہ آپ کی بیٹنگ میں رزوان بابر پھر آپ کے پاس آزر علی آپ کے پاس فواد آنم ہماری ویکٹیو کے وہ ایکسپرٹ ہیں ہم نے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم کیوں اتنا خوف میں مبتلا ہو گئے کہ ہم نے نیتھن لائن کی وجہ سے سپن ویکٹ بھی نہیں بنائی لیکن کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے عرفان کے ہمیں زیادہ یہ سوچنے جائے تھا کہ آسٹیلیا سپن ویکٹ پر کیسے کھیلے گا بیک آر ڈیویڈ وانڈر تو بہت اچھا کھیل لیتے ہیں پاکستان کے خلاب بر اسمان خواجہ سٹیو سمیڈ مادوس لبشین پہلی مرتبہ سب یہ لوگ یہ پاکستان آئے ہیں پہلی مرتبہ چوبیس سال سے آسٹیلیا کی کوئی ٹیم پاکستان نہیں آئی میں اگین یہ بات بولوں گا کہ آپ ضرور اپنے ہوم ایڈوانٹیج کا استعمال کریں آپ آئی سی سی کے ٹیسٹ چیمپیشپ کے پوائنٹس کو بھی نہ جو ہے وہ جانے دیں بٹ مجھے بتائیں کہ تین میچے تین میچے سے کچھ ڈراؤ ہو گئے تو پھر آپ نے کون سے پوائنٹس گین کر لینے آسٹیلیا تو نمبر من پوزیشن پر ہے وہ تو خوش ہو کے جائیں گے خیرفان اگر ان کو یہاں سے تین میچوں کی کچھ پوائنٹس بھی لگئے ہمیں تو یہ سوچنا تھی تھا کہ ہم ان کو تین صفر ہراتے لیکن چلیے آسٹیلیا کی ٹیم بہت بڑی ہے بہت سٹیبلش پلیئر ہے ابھی عائشت میں انہوں نے انگلینڈ کا بیڑا غرق کر دیا لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے واقعی تھوڑا سا یہ مظاہرہ کیا ہے کہ ہم خوف میں مبتلا ہیں کہ آسٹیلیا انہوں نے یہ کر دے گا آسٹیلیا یہ کر دے گا ایسے کرگرٹ نہیں کھیلی جاتی ہے اور غفار پہ یہ ایک اور چیز یہ ہے جس طرح ہم دونوں بات کر رہے ہیں ٹیسٹ چیمپینشپ جو ہے آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ وہ بہت ایمپورٹنس رکھتی ہے آسٹیلیا سارے ٹائٹل جیت چکے اب اس کی نظر جو ہے وہ اس پہ ہے اس کی ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی فل سائٹ بھیجی ٹیسٹ کے لیے ایون دو ٹی ٹونٹی اور اوڈی اے کے لیے ان کی فل سرنس نہیں آئی انہوں نے اس کو پوری پریفرنس دی کہ ہماری فل سائٹ جائے ہم تاکہ ہارے نہ اور میچیں جیتے وہ تو آلموس سیکنڈ میچ میں آئی پرسنلی فیل کے خود بلنڈر کر گئے تھوڑا سا جو انہوں نے پاکستان کو فورس نہیں کیا فال آن کے لیے اگر وہ کرتے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا شاید وہ نہ جیت پاتے خیر اس پہ میں سیپرٹ بات کرتا ہوں آپ سے تو یہ بتائیے کہ ہم کیا اس ایمپورٹرس کو بھی نہیں سمجھ سکے کہ آئی سی سی چیمپنٹ ٹروفی ہمارے لیے کتنی وائٹل ہے کیونکہ ہماری پوزیشن بھی اچھی ہے اور اگر ہم پوائٹس گین کرتے ہیں تو بڑا وائٹل چانسز ہیں ہمارے پاس کہ ہم اس کے فائنل کی طرف کالیفائے کر سکے رفان صاحب مجھے تو کبھی کبھی یہ احساس ہوا ہے اسپیشلی کراچی میں آپ کو بتا ہے میں کراچی سے ویسٹ کرتا ہوں تو میں نے وہ ٹیس میچ پورے کا پورا دیکھا مجھے تو ایک لمحے پہ یہ احساس ہوا جیسے ہمیں پنڈی کے بعد کراچی کی وکٹ مناتے ہوئے تو آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنٹ شپ یاد بھی نہیں ہے شاید ہم تو اسی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ یہاں پہ برشکست نہ ہو جائے دنیا تبدیل ہو گئی ہے یہاں پہ اگر آپ نہیں جیتے یا انگلینڈ کو کل کو آپ نے نہیں ہرائیا تو کون آپ کو اپنے ملک میں جیتنے دے گا وہ تو اپنی سٹرینٹ پر وکٹیں بنائیں گے اور آفٹریلیا کا انگلینڈ کا نیوزیلینڈ کا سب کا مائنڈ سیڈاپ کو پتا ہے وہ تو جیت کے لئے میدان میں اترتے ہیں تو مجھے تو عرفان یہ ڈاؤڈ بھی ہوتا رہا کر آجی ٹیسٹ کو دنیا بیٹھ کر کہ ہمیں یاد بھی ہے کہ آئی سی ری ٹیسٹ چیمپنٹ شپ کے کوئی پوائنٹس بھی کوئی کسی کڑیا کا نام ہے اور وہ ہمیں جیتنے بھی ہیں ہم تو آپ نے ٹھیک کا اس وقت نمبر ٹو پر ہیں بڑھ اس کی وجہ ہماری پریبیس پرفارمنسز ہیں وہ کہ ویرس انڈیز میں ٹیسٹ اکر ہم نہ ہارتے تو شاید اور بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں بڑا کلوز ٹیسٹ ہم وہ آ رہے تھے بڑھ مجھے بہت disappointment ہے اب تک جو ہم نے pitches کی حوالے سے decision making کی ہے جو ہماری approach رہی ہے اور as a cricket lover I'm very disappointed کہ already یہ zero zero پر ہے series اور خودانہ خاصتہ کا لاہور کا نتیجہ بھی zero zero آ گیا تو ہم اپنی کیا brand of cricket جو ہے وہ دنیا کے سامنے لے کر دے رہے ہیں ہم نے کیا دنیا کو پیغام دیا ہے اللہ اللہ کر کے ٹیمیں یہاں پر آئی ہیں اب سارے مسئلہ لوگ ہیں تو کل کو ہم یہ نہ کر بیٹھیں عرفان کہ ہم ٹیموں کو اتنا بدل کر دیں گے وہ بولیں بھائی یہاں دا کے تو نہ جیتیں گے نہ ہمیں کچھ ملنا ہے نہ standard of cricketیاں ہوتی ہے تو بھائی یہاں پہ جاؤ ہی نہیں اللہ نہ کرے ایسا کوئی سوچ بھی آئے لیکن ہم نے کوئی اچھی اب تک مثال نہیں قائم کی ہے جی عبدالقفار سے بڑی interesting نفس کو جاری ہے but it's time for short commercial break stay with us Welcome back in sports club عبدالقفار سے کچھ مزید question کرتے ہیں اچھا گفار میں ایک important چیز یہ ہے کہ جیسے test cricket کے اندر بھی اب جو stats بتاتے ہیں last two decades کے خاص طور پر one decade کی بات کر لیتے ہیں چلیں ہم کہ 90 سے 95% 90% above کے stats بتاتے ہیں کہ اب test کے result آتے ہیں اور ہر team victor کی لی جاتی ہے جس کے اندر approach جو نظر آتی ہے کہ strike rate بھی سب teamوں کا 4 plus پہ کھیلتی ہیں 90% کوئی اس position بری ہو فسی ہو team تو وہ جا کے دو یا تین کے strike rate پہ کھیلتی ہے ہم پنڈی کا test دیکھ لیں پورا ہم نے dominant کیا but strike rate ہمارا below 3 رہا پھر تھوڑا سا بہتر جاگے second innings میں ہم 3 سے above گئے پھر بھی 4 پہ نہیں جا سکے اسی طرح ہم second test کے اندر بھی بات کرے تو وہ تو position ہی ہماری بہت بری ہوگی تو ہم بالکل ہی ایک shell میں چلے گے survival کی game میں پڑ گئے ہم چلیں اس پہ credit ہم separate دیتے ہیں وہ لیدہ بات کر لیتے ہیں تو یہ جو state of mind ہے یہ آپ کو لگتا ہے میرا ماننا ویسے غفار بھئی اس میں یہ ہے کہ 2010 کے incident کے بعد ایک جو shell میں گئی ٹیم سپورٹ fixنگ کے بعد مصبع لاکھی leadership کی جائے تھا بات کر رہے ہیں but اس نے overall ایک ہمارا culture جو تھی جو mindset تھا cricket کا وہ change کیا ٹیم میں ساری ODII کے اندر 300 plus پہ جاری تھی ہم 220-30 کی cricket پہ آگے test cricket بھی ہم صرف UE کے چیمپئن بنے UE کے اندر اچھا کرتے تھے ایک ہمارے پاس top spinner سعید اجمل تھے پھر اس کو یاسر شاہ نے ان کو take up کر لیا جو balling کی class تھی وہ بھی ہماری کافی debacle میں جانا شروع ہو گیا ابھی جیسے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی ایسا test baller نظر نہیں آتا جو پانچ یا چھے اوٹ کر کے دے گا rare out of the blue moon کوئی ایک ادا ویکٹ ایک ایسا spell آ جاتا ہے but consistent basis کی اوپر جس طرح صحیح ججمل یہ یاسر شاہ اوٹ کرتے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں pace attack کے اندر ہمارے expose ہو گئے even ان کے pace attack کی بات کرے تو ایک کمنس کا بڑا اچھا spell آیا پھر اسی طرح ہم نے ان کا star کا ایک spell بڑا out standing دیکھا but ہم نے اپنے کسی بھی pace baller کا اس طرح کا spell نہیں دیکھا جس نے ان کو bother کیا ہو تو کیا سمجھتے ہیں آپ کو یہ state of mind کا مسئلہ ہے یا اب جو quality of balling ہے وہ ہماری hemper ہو گئی ہے دیکھیں ایکچولی ہماری بیٹنگ quality جو ہے وہ ماضی کی طرح جیسے انزمام یوسف یونس جب کھڑو ہوتے تھے یا سعید انبر تو یہ بڑے ورڈ کلاس player تھے پھر یہ impact inning کھیلتے تھے آپ نے جتنی sentries نکال کے دیکھ لیں ان تمام great players کی انہوں نے جب کھیلا ہے تو پھر proper کھیلا ہے اور پھر وہ inning ایسی ہیں جن کی highlights بھی ہم بار بار دیکھتے ہیں بابر آدم کے اندر quality ہے اور رزوان تو خیر بہت بڑے دل کے player ہیں fighter ہیں بٹ ہمارے پاس batting میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی approach ہماری test team کیے رہی ہے کہ ہم dominant نہیں کرتے ہم تھوڑا سا ایک safe option کی طرف جاتے ہیں لیکن اس کی وجہ ہے رزوان آپ جس طرح کی pitches پاکستان میں produce کرتے ہیں domestic کی اور جس طرح player ان پر کھیلنے کے عادی ہوتے ہیں ویسی ہی وہ approach دکھائیں گے باہر جا کر آپ جب تک اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کریں گے نا اور اپنی pitches کو تب تک یہ approach آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی آپ تھوڑا سا مقابلی کی فیضات تو قائم کریں دیکھیں آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے ایفان کہ اب تو انگلینڈ کے اندر چار چار سو runs بنتے رہے ہیں نیوزیلینڈ کے اندر ساڑھے تین سو runs بننا معمول ہو گیا ہے آسٹیلیا کے اندر تھری انڈر پلس کی وکٹیں ہیں وہاں پر bounce بہت اچھا ہے تو وہاں پر baller اور batsmen دونوں کی آزمائش ہوتی ہے اور کبھی کبھی وہاں bounce جو ہے وہ الٹا خطرے کی باعث منتا ہے کہ اب ایپی ڈیویلیرز کی batting دیکھیں ڈیویڈ وارنر کی تو یہ تو bounce کے اوپر بھی انہوں نے مسٹر 3D کیوں کہتے تھے ان سب players کو اسپیشلی ایپی ڈیویلیرز کو کہ انہوں نے ان ballers کی strength جو bounce تھی اس کو بھی counter نکال لیا بounce کو پیچھے کھیلنا شروع کر دیا عجیب عجیب angle پہ ہمیں آپ نے کبھی دیکھا ہے پاکستانی players کو ایسے shot کھیلتے ہوئے ہم تو بہت normal cricket قسم کی batting کرتے ہیں ہمارے پاس تو وہ کہتے ہیں نا وہ جو cheeky shot جس کو کہتے ہیں وہ جو سارے players کھیلتے ہیں wicket کے پیچھے ہمیں تو باتے ہی نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے ارفان کہ آپ کے پاس وہ wicketے ہی نہیں ہیں آپ نے اپنے players کو وہ اب تک پاکستان کے اندر environment نہیں دیا دوسرا کچھ batting class کا بھی فرق ہے میں ایک بات ضرور بولوں گا ازرالی میرے بہت favorite player ہیں انہیں سینٹری ہیں ان کی اگل میں 20 ہو گئی ہیں بہت اچھا track record ہے بٹ وہ جو ایک محمد یوسف یونس اندامان کی جو ایک dominance ہوتی تھی نا جب وہ batting کرتے تھے تو پھر وہ بالکل ہی balling line بے بس ہو جاتی تھی چھوڑا سا مجھے لاتا ہے اس طرح کا element مجھے ان کی batting میں دکھائی نہیں دیتا middle order میں بات کرے تو ہماری چار پانچ سال کی جو سب سے بڑی commodity middle order میں تھی وہ haris suhail تھے میری obi wii recently بھی ان سے بات ہوئی پہلے بھی ان کی fitness کا پوچھا ان کے دوسرے بھی issues کئی دفعہ board بتاتا تھا but he denied انہوں نے کہا ایسا کوئی میرا issue نہیں تھا اب جس طرح کی 2019 کے world cup کے اندر performance تھی ڈی اے کے اندر بھی 47 کی average test کے اندر بھی somehow same average سوائے ایک نیوزیلینڈ کی series کے کوئی ان کی series بری نہیں گئی اور ایک series کی base کے اوپر ان کو ہٹا دیا گیا جس پہ شان مسعود اور ان دونوں کو ہٹایا گیا تھا تو اس کے بعد اس کو اثر شفیق نے پہلے چلے اچھا perform نہیں کیا دوبارہ تو اب میرا خیالہ وہ کبھی آئیں گے بھی نہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ middle order کے haris suhail کے ساتھ دوسرا backup آپ نے prepare کرنا شروع کیا ہے سوشکیل کو سوشکیل کو ڈی اے میں چانس ملتا ہے وہ اچھا perform کرتا ہے test کے squad میں وہ ہوتا ہے اگر آپ کی بات کو میں continue کروں کہ already reserve میں تھا تو سوشکیل reserve میں تھا جب فائی مشروف injured ہوا تو افتخار کو کان سے لہا کے دوبارہ ٹی ٹونٹی specialist کو ادھر آپ نے test کھلا دیا اور performance آپ کے سامنے ہیں نہ balling میں ایس ایچ کرسکے نہ wedding میں کرسکے تو یہ middle order دو آپ کے پاس ایسے already مجود ہے جس کو آپ next فواد علم بنانے کے چکر میں دونوں کو ضائع کیا جا رہا ہے تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو عرفان آپ نے ٹھیک یاد دلایا جو ہم ابھی رو رہے تھے وہ سارا کہ ہماری negative thinking ہے اس میں افتخار کر تو selection ہم نے دگر ہی نہیں کیا اپنے اچھا کیا کہ وہ دگر کر دیا ہم اتنے بھی negative ہو گئے ہیں کہ ہم ساتھ میں نمبر پہ بھی ایک batsman کو کھلا کے تو اس کی balling کو بھی count کر رہے ہیں خدا کے بندوں وہ کبھی بھی test baller نہیں تھا اور اتنے نیچے نمبر پہ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اب آپ کے پاس پہلی اب تو رضوان بابر آپ کے پاس عظر علی عبداللہ شفیق امام پھر وکٹ بھی آپ نے اگین اتنی flat ایک وکٹ بنائی ہوئی ہے تو بہت ہی شاکن سیلیکشن یا تو آپ کھلاتے تیسرے سپنر کو وہاں پر یا پھر آپ سپیشلیس بیٹسمن کو کھلاتے جو کہ سوش شاکیل کا حق صاحب نے بس کو ٹھیک کا یا پھر آپ سپیشلیس سپنر پہ جاتے آپ زائد محمود کو ملیڈ کر رہے تھے ہم سب اس پروسیس سیکھیں گے اور سیکھنا بھی چاہیے کیونکہ آگے انگلینڈ نے آنا ہے پھر ہم ہم ملک کھلنی ہیں تو ہمیں بہت جنلی ان چیزوں کو ڈرپ کرنا پڑے گا جہاں تک آپ نے بات کی ونڈے میں بھی بات کروں آپ آپ کو یاد ہوگا عرفان جس طرح ہم نے 2021 کا T20 World Cup تھا ہم نے چار ینگ لڑکوں کو ٹیم میں شامل کیا پہلے آزم خان پھر خوشدل شاہ اور کچھ بلیٹس کو پھر کس انداز سے ہم نے ٹیم سے باہر بھی کر دیا ایسے نہیں ہوتا آپ ینگ سیلیٹر صاحب سب کو فون کر رہے ہیں ہاں بلکل فون کے ایک دفعہ کرنا تھا اب دوبارہ بھی کر لے تھے آپ لوگ کو بتاتے کہ اب پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم میں کیوں نہیں ہے اب آباز کو بتاؤ چاہیے اور وہ اس لڑکے کا جو پہلے بچارہ ٹیم میں آیا ساری سیلیبریشن کی اپنا اس نے مرال اب کیا اور نو ریزن اس کو نکال دیا گیا وہ تو بچارہ ساری زندگی اس شیل سے نکل نہیں پائے گا بلکل تی ٹی ورلڈ کپ میں آپ نے جو پلیئرز کو رکھ جس طرح پھر ان کو آؤٹ کیا یہ کوئی اچھی مثال نہیں تھی بلتی پہلے تھی بات میں ڈیٹ سن تن میں نے کرکڑس کے بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے زندگی کے چند سال ہی ہوتے ہیں بہت ہر کوئی بابر آزم نہیں ہوتا ہر کوئی محمد رزوان نہیں ہوتا کچھ پلیئر استخار کی طرح بھی ہوتے ہیں کچھ پلیئر ایلیمنٹ ان کا ہونا چاہیے اور پھر آپ ان کو لوپ میں رکھیں تو یہ بہت ضرور یہ جی گفار بھائی ابھی ڈسکیشن آپ سے دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں بڑھ ابھی لیتے ہیں چھوٹا سا کمیرشن بریک سٹے وید اس ویلکم بیک سپورٹس کلپ عبدال گفار سے ٹی ٹی اور آڈی سکوٹ سپورٹس ایلیمنٹ دینا چاہ رہا ہوں رزوان کو اور میں بابر دونوں پہ بات کرنا چاہوں گا آپ سے رزوان کو اپنیٹی ملتی ہے ہر فارمٹ میں اپنے کو گروم کرتا ہے ٹی 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 کے اندر جیسے ہم شورٹس کی بات کر رہے تھے ہی دا اونلی پلئیر جس نے ہر طرح کی شورٹ ریل اپ کی کہاں وہ اس سے دائرہ پار نہیں ہوتا تھا سکسٹین یارڈ کا اب کہاں وہ ہر طرح کی شورٹس کرتا ہے اور اپننگ میں جس طرح کی پرفارمس دے رہا ہے ٹی سپی سپی اسٹریلیا جو سبسکہ گیز جو انہوں نے ٹیس میچ جتوایا پاکستان کو کراچی میں اور اسی طرح بھی جتنی بابر کی اینکس کو کریڈٹ دیتے ہیں رزوان کی اینکس کو بھی دینا چاہیے اور جس طرح خوبصورت آکے جس نمبر کے آکے کھیلا اور جس طرح ٹیل کے ساتھ کا آپ سے پوچھنا چاہوں گا اور اس کے بعد پھر بابر کے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ بابر گریجولی سیکھ رہے ہیں وہ بانڈ کیپٹن نہیں ہے کراچی کنگز میں بھی انہوں نے بڑا سفر کیا پاکستانی ٹیم کے اندر بھی میرا مانا یہ ہے کہ ان کی کیپٹنسی کے اندر ابھی بڑے لوپ ہولز ہیں وہ بڑی ابھی وہ مصباح لکھ میرا تو مانا یہ ہے شاید کئی لوگ کو برا بھی لگتا کہ وہ تھوڑے ڈرے ہوئے کھیلتے ہیں اپنی نیگٹیو اپروچ کے ساتھ جس طرح ورلڈ کپ کے اندر بھی ہم پانچ شے کے سٹائیک ریٹ پر چھے آور کھیلتے ہیں باقی بابر کا بتائیے کس طرح انہوں نے رسپونسبلٹی لی دیکھیں رزوان بابر کے ساتھ میں ایک پوائنٹ پر لیڈ کرنا جوں گا شاہین کا وہ تصویر دیکھی نا آپ نے ریفان جو کال آئی یہ تینوں کو آئی سی سی ٹروفیز مل گئی یہ بلکل ایسی برلہ ہمارے کرکٹ بورٹ کو یہ یاد نہیں ہے کہ یہ تینوں کرکٹ آئی سی سی کے تمام میجر ایوارڈ جیت کر دنیا کے سامنے ہیروز بنے ہیں بھئی ان کو رسپیکٹ دیں ان کو رسپیکٹ کیسے دیں رزوان بابر شاہین کے ہوتے ہوئے آپ اچھی پچیز بنائیں اپنے پلیئرز پر اعتماد کریں کہ یہ دنیا کے بے تین پلیئر ہیں آپ کے خیال ارفان کی آئی سی سی کا ایوارڈ ملہ کو معمولی بات ہے پوری دنیا کی کرگٹ ٹیموں کے پیس پلیئرز اس ریس میں شامل ہو اور آپ کے تین پلیئرز آپ کے پاس کتنا ٹیلنٹ آ رہا ہے ارفان پڑھ آپ نے پچیز منائی رزوان بابر کی میں بہت تاریخ کروں گا چونکہ انہوں نے جو سب سے بڑی ایچیویمنٹ کی ہے ارفان جو آپ نے بابر کی اننگ کا ذکر کیا وہ جو جاوید می عداد کرتے تھے یونس خان محمد جوسف جب بابر کو رنس کرنے تھے تو بابر نے تب رنس کی ہے اس نے کوئی لوزنگ کاؤس میں رن نہیں کی اس نے بچا کے دیا یہ بہت بڑی اننگ تھی یہ بہت بڑا سیلف کانفیڈنس ہے جو بابر نے تو گین کی ہے اب ریلی ہوک رفان کی اننگ دیکھنے کے بعد عبدالللہ شفیق کا جس طرح پرفارم دیکھنے بعد اور میچر سٹار کے لیول پہ اگر آپ پریٹ نہ بھی کئے تو ان سے کم بھی نہیں ہوگے نکوز یہ بھی دونوں ورل کلاس بولر ہیں تو ہمیں اپنے اس کلر انسٹنک پہ جانا پڑے گا جو نائنٹی میں تھا وسیم وقار شویب تکلین جو کھیلتا تھا وہ ورل بولتے ہیں ارفان وہ پوری دنیا میں پیچان بن گئے ہیں ہمارے لئے باعث سے فخر بابر کی انکس بنا کروں تو مجھے ایک محالی کا ٹیسٹ یاد آتا جس میں کامران اکمل اور عبدالرزاق نے سیف کیا پھر شویب ملک کی لنکا کے اندر ایک ہننگس ہے جس میں لاز پورا غلط نہیں ہوگا یہ اتنی زبردست انکس تھی اس لئے ہم اس کو ڈمائر بھی کر رہے ہیں اچھا بیٹنگ کے اندر لاسٹ میرا کوسٹن آپ سے ہے یہ جیسے آپ نے عزر علی کی بات کی فواد عالم کی بات کی عزر علی پر تھوڑا زیادہ بات کر لیتے ہیں کہ جیسے یونس خان اور بسمہ لگ گئے تو سارا اونس ان کے اوپر تھا اس سینئر پرو اس شفیق کے اوپر بھی تھا اس شفیق نہیں پرفارم کر سکے ان کو جلدی باہر کر دیا گیا جنگ سٹر نے کچھ حاک فواد عالم نے جگہ ریپلیس کی بسی کلی اب لگتا ہے کہ اگر پانچ میچ کے اندر یا چار انکس کے اندر ایک انکس میں بڑا سو کر دیں گے تو پھر پیچھے لوٹ آویلیبل ہے آپ کا کامران غلام جس نے سنتیس سال کا ریکار بریک کیا تھا ہر فورمیٹ میں سکور کر رہا ہے وہ لڑکا آپ کے پاس پرپیر کرموڈٹی ہے اگر کبھی وکٹ گرتی بھی تھی تو معمول کی بات تھی پچاس پہ دو آؤٹ ہو رہے ہیں یونس وان مزبا نکال 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 تین سو تک لے جائیں گے اتنی ازازہ ہماری لائیبیلیٹی تھی اور پھر ہم نے دیکھا کہ ازرالی نے بھی بہت پرفارمنس کی میں نے تین سو جو انہوں نے کیا تھا دبائی کے اندر پنگ بال ٹیس میں نے کور کیا وائے پھر انہوں نے آسٹریلیا میں رنس کی ہیں انگلینڈ میں رنس کی ہیں بٹ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مزبا یونس کے دانے کے پا جس طرح سے مزبا یونس نے ایک کتنے ٹیم کو سنبھالا باتا ازر علی انفرچنیٹلی ویسے نہیں کر پائے ایک تو ہم نے غلط یہ بھی کی ارفان ہم بھی آپ نے بڑی صحیح بات کی تھی ہینڈلنگ بھی کیسے کرتے ہیں سب کو پتا ہے کہ ازر علی کیپٹنسی میٹیریل نہیں ثابت ہوئے تھے پھر وہ سٹرگل کرتے رہے پھر سعطفیقہ سے بھی دو کھیلے بنگلہ دیش سے پھر ہم نے پورے سال میں چار پنٹ ٹیسٹ بھی نہیں کھیلے ہمارے ٹیسٹ پلیئر جتنے بھی ہیں سپیش لیسٹ سب بہت لونگ گیپ کے بعد کھیلتے ہیں اتنا آسان ان کے لئے بھی نہیں ہوتا ارفان کہ آپ چار مینے بعد ٹیسٹ کھیلیں گے ونڈے بھی نہیں کھیلتے اسی طرح فواد عالم کبھی یہ پرابلم ہے ہمیں تھوڑا سا ٹیسٹ کو بھی اس لحاظ سے اہمی دینا پڑے گی کہ ہمارے ملک میں ارفان کرکٹ واپس آگئی ہے ہم ہر ٹیم سے تین میچس کی سیریز تو کم اسم کلیں ہم دو میچس پہ اختیفہ نہیں کریں کیونکہ کبھی کبھی چار میینے کے کم بیک کے بعد تو ایک ٹیسٹ میٹ تو صرف ریدم لینے بن جاتا ہے ایلی ہو ارفان آپ دیکھے گا کہ حضر علی کا پیٹرن یہی رہا ہے کہ وہ پہلے شروع میں رنس کم کرتے ہیں جب سے ورلڈ کلاس پیٹرن بنے تھے حضر علی کو اپنے آپ کو اپنے 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 پیٹرن کی بیسے باہر ہوئے سب کل گئے تھے پہنے اپنے انڈیویجولی چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا اچھا میں اپنے سی بات چاہوں گا اس میں اپنا لاز جائے جا سکتا آپ لگتا ہے زائد محمود کو اپورچنیٹی دی جا سکتی ہے لیکن آسٹریلیا نے سیم ٹیم کھلا دی سم مطلب ہے کہ انہیں کہیں ریڈ کر لیا کہ وہ ہی پکٹ ہے جیسی کراچی کی وگٹ تھی پاکستان کو کال یہ لینی ہے کہ زائد محمود کو لیکس اٹیک آر راؤنڈ کملیٹ ہو چاہے تو فہیم اشتف کی جگہ کھلا دیں کیونکہ فہیم اشتف کو بہت بڑا رول نہیں ہے بلکل ایسی اور آپ تو آپ کے پاس بیٹنگ بھی لمبی ہے آپ کے پاس ساجد نومان حسن سب ہی رنس کرتے ہیں سو یا تو پھر ساجد میں سے ساجد کی جگہ آپ خلاص سکتے ہیں پٹ ارفان میرے خیال میں پاکستان کی ٹیم ریبن کو جتنا میں سمجھتا ہوں میں مرے سپرائز کیونکہ چینج ہوا اس پر میرا فارمی ماننا یہ ہے سب سے زیادہ وکیٹ ٹیکنگ آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے اور سویڈیا نے دیکھ رہے نا ازل وڈ کو بٹھا کے نئے لڑکے کو ڈیبیو کرانا سان نہیں تھا بٹ دے کنسیڈرڈ کیونکہ لیکس بنر ہمیشہ وکیٹ ٹیکر ہوتا ہے رنس بھی تھوڑے کنسیڈ کر سکتا ہے چلیں اس پر دیکھتے ہیں کل کیا فیصلہ آتا کیا ناؤسمنٹ آتی تھوڑا سا بات کر لیں ٹی ٹوئنٹی اور اوڈی اسکوار کے والے سے کئی نام اس میں ایڈ کیے گئے ہارس کی آپ سے میں لینا چاہوں گا آپ ظلمی کا پارٹ بھی ہیں زلمی نے بڑا زبردست ٹیلنٹ اس دفعہ علی آگے آسف علی آگے اور عاصف افریدی دو لڑکوں کا نام اس سیریز کے اندر آرہ تو یہ دو نام کو کیسے دیکھتے ہیں پھر جو ان کے نام نہیں آئے وہ میں سیپر پوچھ لوں گا آپ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ایک تھا اس میں سیلیکشن پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے چون کہ ایک میچ پہ آپ کیا بات کریں سیریز تو ہے نہیں لیکن عرفان یہ ضرور ہے کہ اب آپ سیلیکٹ کریں آریس کو بھی آپ ضرور چانس دیں آصف عبیدی کو سکوارڈ میں یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ نے کھلانا 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 ہے کیونکہ آپ کے پاس جو پیٹن بنا ہوئے سیلیکشن کا تو موجود ہیں ٹی ٹوئنٹی میں بڈ ٹی ونڈے میں آپ کیا سوال آرہے ہیں عوام کے ذہن میں بھی ہوں گے مجھے اس جاننے میں بڑے دلجس بھی ہے کہ محمد حارس جو ہے وہ ونڈے ٹیم میں کس نمبر پہ کھیلیں گے سیلیکٹر نے کیا سوچا ہے یا عاصف عفیدی عباد وسیم کا ریپلیسمنٹ ہے یا عباد وسیم کیوں نہیں ہے سکوارڈ کے اندر اسی طرح آپ نے جو ہے وہ باقی جن پلیئرس کو سیلیکٹ کی ہے جو کہ یہ سوال پریسلی سے آئیں گے نا فانس تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اچھا میں عفیدی لانسٹ آپ سے کوششن جانا چاہوں گا تدیہ کر لیں گے برد شاید ہم اس کے اسپلین نہ کر پائیں گے ہاں ریزن کیا ان کا تھوٹ پروسس کیا چال رہا ہے لانسٹ مجھے یہ بتائیے یہ دونوں باقی تو نائنٹی پسنڈ وہی سیملر ٹیم ہے جو پہلے ٹیم کا پارٹ سے لڑکے وہی سارے انہوں نے بیس لڑکے ناؤنس کر دی ہیں دو پلئر نکالے گئے ایک تو مادوسیم کا اپنے نام لے لیا کسی ٹائم کے اندر ان کو وائس کیپٹن بھی کنسیڈر کیا جاتا تھا وہ شاید کیپٹن کی دوڑ میں بھی تھے اب وہ ہستہ ہستہ کرتے کرتے سارے فارمٹ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا ایون دو ورلڈ کپ میں اچھی پرفارمس تھی ان کی اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ سرفراز سب سے وائٹل کوسٹن میرا امپورٹن کوسٹن سرفراز آل دو کہ وہی نو کہ رزوان نے بڑا اچھا کم بیک کیا شاید اس نے سے بہتر کسی کی پرفارمس نہیں ہے بٹ سرفراز کے ساتھ اس کا کیپٹن سی گئی ٹیم میں پہلے نام آتا تھا کھلایا نہیں جاتا تھا اب گریجولی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ٹیس میں بھی بڑی مشکل سے نام ان کا دوبارہ ڈک کیا گیا اب بالکل نام نکل گیا تو کیسے دیکھتے ہیں ان دونوں پلیس کا فیوچر آپ دیکھیں سرفراز بطور کپٹان جب ان کو تینوں فارمیٹ سے کپٹانی سے ہاتھ دونے پڑے اور آبیسلی ان کا ٹیم سے بھی نکال دیا گیا تھا یہ بہت بڑی زیادتی تھی اسپیشلی ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں جہاں وہ اس پر دنیا کی نمبر ون ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے ان کی پرفارمس بہت اچھی تھی بٹ اس کے بعد ارفان میری ہمیشہ کی تنقید رہی سیلیکشن کمیٹی پر کہ ایک سابق کپٹان اور ایک سینئر کھلاڑی کبھی بھی نمبر ٹو نہیں ہو سکتا وہ نمبر ون ہوتا ہے یا پھر وہ پلانز میں نہیں ہوتا اس لحاظ سے تو یہ ڈیسیجن بلکل ٹھیک ہے کہ آپ بحمد حارس کو آپ کو یاد ہوگا نیوزیلنڈ سیریز میں بھی ان کو سیلیکٹ کیا گیا تھا بٹ پھر وہ سیریز نہیں ہوئی تو اس لحاظ سے تو یہ سوچ ٹھیک ہے سیلیکشن کمیٹی کی کہ آپ ایک ینگسٹر کو گروم کرنے چونکہ دیں کہ دو ہزار بائیس میں سر ورلڈ کپ ہے دو ہزار تیس میں پھر منس ورلڈ کپ ہے پھر دو ہزار پچیس میں چیمپنس ٹوپی ہے تو آپ کو پیک اپ تو چاہیے آئی ڈونٹ ٹنگ سو کہ دو ہزار پچیس کے لحاظ سے ہم سرفراز کو دیکھ رہے ہیں ہمیں یقین طور پر کسی ینگسٹر کو ہی دیکھنا چاہیے ہمیں اگین ایم ریپیٹنگ کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی پین او فارمیٹ سے ایک ساتھ ان کو باہر کیا گیا ان کو کپتانی سے بھی جو ہے وہ سبب دوش کیا گیا وہ بلکل اچھی ریس نہیں تھی بٹ انفورٹنٹلی ان حالات میں میرے کیل میں یہ بہتر ہے کہ صرفراز احمد مجاہے اس کے کہ وہ ٹریبلنگ ریزرف کے طور پر صرف دنیا گھومتے رہیں یا وہ سکارڈ میں رہ کر صرف جو ہے وہ کھیل نہ پائیں اس سے بہتر ہے پاکستان کرکٹ کے لحاظ سے کہ آپ کسی ینگسٹر کو گروم کر لیں چاہیے خدا نہ خاصتہ رزوان کی جگہ اگر ہمیں کسی پلئیر کی ضرور پڑتی ہے تو ہمارا ایک بیک اپ جو ہے وہ تیار ہو بلکہ ٹھیک ہے غفار بھئی بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بڑی میرا خیال ہے فروٹفول اور بڑی ہیلڈی ڈسکیشن رہی انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے ناظرین گفتگو سنیں عبدالغفار کی ہوفیلی آپ کو آج کا شو بہت پسند آیا ہوگا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویک اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات